موسیقی 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 بنا کر کے چلنے کی پریڑنا دی گئی بھارت کی سنسکتی میں چار پرشارتوں کی چرچہ آتی ہے دھرم ارد کام اور موکش موکش ہمارا دھے ہے اور دھرم اس کی دھولی ارد اور کام بیچ میں سنسار میں آتے ہیں موکش پرشارت نرویتی ملک شادھنا ہے جو گہست جیون میں شیدے نہیں ہوتا ان گہستوں کے لئے کہا گیا تم نرویتی میں نہیں جی سکتے پرویتی میں جیو پر تین پرشارتوں کے مادھے سمک سنتلن بنا کر جیو دھرم ارد اور کام ان تینوں پرشارتوں کے مادھ ہے سمک سنتلن بنا کر جینے میں ہی یہ نربہو شارتک ہوتا ہے ساستکاروں نے ان تین پرشارتوں کو تریورگ کی سنگیادی ہے اور کہا یہ تریورگ اپورگ یعنی موکش کا سادھن ہے اور اتنا ہی نہیں یہ بھی لکھا کہ جو تریورگ کا پالن نہیں کرتے ان کا جیون پسو جیسا ویرث ہے تریورگ سنسادھن مانترین پسی روائی نفلم نرش تترہ پی دھرمم پرورم بدانتی نتم بنا بھاؤ تورس کام دھرم اور ترکام ان تینوں پرشارتوں کا جن نے سنسادھن نہیں کیا اس گھست کا جیون پسو کی طرح نشفل ہے اس لئے ان تینوں پرشارتوں کے بد ہے سنتولن بنا کر چلنا اور اس میں بھی دھرم پرشارت کو اپنی پہلی پراتھ مکتہ دینا سروچ پراتھ مکتہ دینا کیونکہ دھرم پرشارت کے بنا ارث اور کام بھی پرشارت نہیں کہلاتے آج مجھے انہی تینوں پرشارتوں کے چرچہ آپ شب سے کرنی ہے دھرم کیا ہے سب سے پہلی بار شنت کہتے ہیں دھرم کو اپنے جیون کی جڑ بنا اگر جڑ مجبوط ہو تو پیڑ ہمیشہ ہراب ہراب بنا رہتا ہے چاہے کتنے پت جڑ آئے پھر سے بسند آ جاتا ہے جڑ گہری ہونی چاہیے ایک اسطحان پر ایک ہراب ہراب شال کائے بٹ کا ورکش تھا ہجاروں پکشی اس پر وشیرہ کرتے سیکل پتھک اس کے نیچے چھایا میں وشیرام کرتے پورے علاقے کی شان بن گیا تھا وہ پھر پرسائیوں کچھ ایسا بنا کہ اس ورکش کے پتے پیلے پڑ پڑ کر کر کے سوکھنے لگے جھڑنے لگے ایک ایک کر کے سارے پتے جھڑ گئے وہاں پورا پیل سری شوہ بہین ہو گیا اب نہ تو کوئی پکشی اس پر دکھتے اور نہ کوئی پتھک اس کے ارد گرد دکھائی پڑتا ایک دن ایک رہگیر ادھر سے گجرا اس نے بٹوکشی کی دسہ کو دیکھ کر کہا کہ بھائی بڑ میں کیا دیکھ رہا ہوں بھائی بڑ میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہاری ساری شوہ شوشمہ نشٹ ہو گئی اب کوئی تمہارے آس پاس نہیں پھٹکتا تمہاری دسہ کتنی دین ہی نہ ہو گئی تمہیں اپنی در دسہ کا دکھ نہیں بٹ کے وکشی نے جو جواب دیا وہ بہت دھیان دینے لائق ہے بٹ کے وکشی نے کہا بھائی یہ سچ ہے کہ آج میری شعبہ سسمہ ونشت ہو گئی آج میرے آج پاس کوئی نہیں پھٹکتا لیکن مجھے اس کی کوئی پروا نہیں لیکن مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے تھوڑے دن رکو ابھی پت جل ہے کچھ دن بعد بسند آئے گا میں ہرا بھرا ہو جاؤں گا کیونکہ میری جل ابھی بھی ہری ہے میری جڑے ہری ہے اس لیے تھوڑے دن بعد میں ہرا بھرا ہو جاؤں گا بس یہی جل کی بات ہے دھرم نشتہ کی جل یدی ہری ہو تو عرثہ بھاؤ کے چاہے کتنے پت جڑ آئے بیماریوں کی چائے جیسی برپھیلی ہوا چلے اور کام کا کتنا بھی تیج لو کیوں نہ چلے یہ پیڑ صدا ہرا بھرا بنا رہے گا دھرم نشتہ کی جڑ کو مجبوط بنا کوئی مکان جتنا اونچا بنانا چاہتے ہیں اس کی نیو بھی اتنی ہی گہری ہوتی ہوتی کی نہیں کھوپ شندر مکان ہو آ کر سک ریجائن ہو بڑیاں فرنیچر ہو دیکھنے میں سب کو لبھاتا ہو لیکن اس کی نیو کمجور ہو تو وہ کبھی بھی دھراسہ ہی ہو سکتا ہے تمہارے جیول میں چاہے کتنا بھی پیسہ ہو اور چاہے جیسا بھی تھاٹ بات کیوں نہ ہو یدی دھر میں نشتہ نہیں ہے تو تمہارا جیون کبھی بھی دھراسائی ہو جائے گا تو وہ اپنے جیون کے شار کو اور جیون کے رس کو کبھی نہیں لے سکتے ایسے ایسے وقتی کے جیون میں ستھائی تو نہیں ہوتا اس لئے کہتے ہیں کہ دھرم کے پرتی چُراؤ ہونا چاہیے ارث کے اوپرجن کی بھی علمتی ہے اور کام کے عالم من کی بھی چھوٹ ہے لیکن کہا کہ دھرم کا انکش رکھو دھرم ساتھ میں جڑا رہے گا تو تم سرکشت رہو گے اور دھرم چھوٹ جائے گا سب چھوٹ جائے گا اب جب دھرم کی بات کرتے تو کون سا دھرم کون سا دھرم ایک اپاسنا گت دھرم جو ہم اپنے دھرم کریا کلا پور رچول کے ماد دھرم سے کرتے ہیں اس سے ہم اپنے دھرم بھاون کو اور بڑھاتے ہیں جگاتے ہیں ہمارے اندر سکار آتم پریر آئے جگتی ہے سب سنکلب جگتے ہیں سب بھاو پرکٹ ہوتے ہیں جو ہمارے جیون بہوار کو سنیت اور سنتلیت بناتے ہیں تو اپنے دھارمی کرتب کو ہم دلتا سے پالن کرے ہمارا جو سپیچول کرتب ہے ہم اس کو پالے رچول ہے اس کو پالے لیکن رچول سپیچول کے لیے ہو آدھیات مکتا کی طرف مرتے چلے تب کہیں جا کر ہمارا جیون سکھی ہوگا تو پہلی پرات مکتا میری دھارمی کریاؤں آپ دیکھ چوبیس گھنٹے میں دھارمی کلاپوں کے لیے کتنا سمیہ دیتا ہوں بہت تھوڑا سمیہ دنیا داری کے کاریوں میں زیادہ اور زیادہ تر لوگوں کا جب کبھی کوئی ویوشائی کیا ان ویست تا بلتی ہے تو سب سے پہلے دھارمی کاریوں میں کٹاوتی ہوتی یہ بھول ہے جسے ہمیں سب سے زیادہ پراتمکتہ دینی چاہیے اسے سب سے نیچے کے پائیدان میں رکھے ہو سب چھوٹ جائے میری دھارمی کریائیں نہیں چھوٹ نیچ چاہیے یہ درشتی کون اپنے انترنگ میں ہمیشہ بنا کر رکھنا چاہیے ایسا درشتی کون جن کا رہتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی جائے اپنے دھارمی کریا کلاپوں میں کوئی کمی اور کٹوتی نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن اتنا ہی نہیں تمہارا دھرمت تمہارے بیچاروں اور بہوارے میں بھی دکھنا چاہیے یہاں تین پرشارت کہے گئے دھرم ارث اور کام دھرم پرشارت کا آپ عالم من لے رہے ہیں وہ تو دھرمی کریاؤں کا ہے لیکن ارث پارجن کرتے وہ بھی آپ دھرم کریں ہمارے ہاں کہا گیا ارث پارجن نہیں ارث پرشارت کرو ارث پارجن اور ارث پرشارت میں انتر کیا ہے جیسے تیسے پیسہ کمانے کا نام ارث پارجن ہے وہ ایک ویشہ بھی کر لیتی پیسہ کمانا کوئی بڑی بات ہے کیا ایک ویشہ بھی کما لیتی ہم نے کبھی ایسی بھول نہیں کرو گے میرا ایمان نیشہ نہیں بولتا میں کیسے کر لوں کسی کو لوٹ نا تھوڑی ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے میں دھندہ کر رہا ہوں پیسہ کمانے کے لیے بھی میں دھندہ کر رہا ہوں لیکن دوسروں کا پیٹ کاٹنے کے لیے نہیں سنت کہتے دھندہ کرو پر اندھا نہیں اور اندھا دھند بھی نہیں نیتکتہ اور پرمانکتہ کے شاد شہی ریتی اور شہی نیتی اپنا کرو دھل آرزن کرو آج کل تو یہ ٹرینڈ بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے سب بار کوٹنگ کا سسٹم آگیا کمپوٹ رائز بیو سائے بڑھ رہا ہے اس میں آپ لوگ پاپ سے تھوڑا بچو گے جس دن سارا بیپار ایک سسٹم میں آ جائے گا اس دن آپ لوگ بہت سارے پاپ سے بچ جو لوگ مول بھاؤ کر کے بیپار کرتے ہیں وہ زیادہ پاپ کرتے اور نقصان میں بھی رہتے اب ایک روپیہ کی چیز ہے آپ نے دیر روپیہ بولا اور دیر روپیہ بولتے بولتے ایک ہی روپیہ میں دیا لیکن کتنی بار آپ نے جھوٹ بولا اس میں تو مجھے پڑھتا ہی نہیں مجھے تو پڑھتا ہی نہیں اور پڑھتا ہی نہیں اور پڑھ بھی رہا ہے اور سمیہ کتنا برباد کیا اگر گاہا کو ایک روپیہ کی چیز ایک روپیہ میں ہی بتا کر دو تو آپ کا سمیہ اور سکتی بھی بچے گی اور گہا کو بھی سنتشتی ہوگی کداشت ایسا مول بھاؤ کر کے ایک روپیہ کی چیز کو آپ نے کسی کو سوا میں پٹا دیا تو پچیس پیسہ زیادہ لیا یہ انیتی ہوئی کی نہیں آج نئی جنریشن میں بڑا بدلہ آیا مول بھاؤ سے بچنے کی پروتی اپنا رہے اور جن پرتش تھانوں کی ایک بار ساخ بیٹ جاتی ہے وہاں گرہاں بھی پھر سیدھے دام بھی نہیں پوچھتا سیدھے ایک بار ملیتا ہے اپنی پرکریہ اس طریقے کی بنائیے کی ارث کے اپار جن میں انار تھ نہ ہو نائی نیتی سے آپ کام کرے دھر میں سے جلنے کے بعد جب ارث پار جن ہوتا ہے تو چار باتیں جیون میں جلتی ہیں پہلی بات وہ انیتکتہ سے بستا ہے پاپ سے بستا ہے آسکتی سے بستا ہے اور ابھیمان سے بستا ہے نیتکتہ آئے گی پرمانکتہ آئے گی انیتکتہ اور پاپ سے بچ جاؤ گے اگر تمہارا دھرم تمہارے ساتھ جڑا ہے پھر دھنا شکتی تمہارے اندر نہیں ہوگی دھن سے بہت زیادہ لگاؤ تمہارے من میں نہیں ہوگا دھرمی سیس نہیں رہے تو دھرم سے جڑنے کے یہ لعب ہیں دھن تو تمہارے پاس ہے تھوڑا دھرم بھی کرتے ہو دیکھ نا یہ ہے کہ میرے دھن پر دھرم کا انکش ہے یا نہیں یدی وہ انکش ہے تو تم سرکشت ہو تمہارے اندر کی ترشنہ نہیں بڑھے گی جتنا ہے اس کا اپیوک کروگے اپیوک کروگے اور انکش نہیں ہے تو ساری جندگی کیول پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنے جیون کو برباد کر ڈال ایسا اپنے جیون میں کبھی مت کر سدھے ایک بات اسمرن میں رکھ نا دھن جیون کے لیے ہے جیون دھن کے لیے نہیں ہے جیون دھن کے رہتے ہی دھن کا کوئی مل ہے اس لیے مجھے دھن سے زیادہ مہت جیون جیون دھن دھن دینا ہے یہ سوچ اپنے اندر وکشت کرنی چاہیے دوسری بات کام پر دھن کا دھرم کا نہیں رہی لو اس کا نشید نہیں ہے لیکن کس لیے نش کام بن کے لیے کیوں دیا کام کی چھوٹ منش کی مانش دربلتہ اور سنتتی کے وکاش کے لیے کام کے آسرے کی بات کی گئی کہ تمہارے من میں دربلتہ ہے اس دربلتہ کو دور نہیں کر پاتے تو بیوہ بندھل میں بند کر عشتری پوروش ایک دوسرے کے پرتی پوری ایمان دار بن کر اپنا جیون آگے بڑھائے وش فیرہ چاری نہ بنے سچند نہ بنے اور جیون کے کرم کو آگے بڑھاتا چلے اور دوسری بات بنا کام کے آسرے کے شنتتی کا بھی کاس نہیں ہوگا شنتتی بڑھانے کے لیے کام کے عالم من کی چھوٹ اچھریوں نے دی لیکن 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 ایک نردیش کے ساتھ کہ کام میں دھرمکہ کی لگام ہونی چاہیے مطلب جبکہ ہماری سانسکرتی میں لیکن آج یہ سب چیزیں چھن بھن ہو رہی ہے کیونکہ منوش کے جیون میں دھرم سیش نہیں رہا اس تلی کا پاتی ورط دھرم اور پورش کا ایک پتنی ورط یہ ایک بڑا دھرم ہے جسے لوگوں نے بھولا دیا اب بیوہ پور اور بیوہ ایتر سمبندوں میں نیرنتر بھردی ہو رہی ہے جو بڑی چھنٹنی ہے اور اب تو ریلیشن سپ کو لیو ان کے کنسپٹ کے کارن مانتہ مل جانے سے اب تو ان ساری سانسکرت پرمپراؤں کی دن دن دھجیاں اول رہی ہے اس کے پرنام بہت بھیا وہ ہونے والے ہیں ہماری مول بھوت سبت چھن بھن ہو رہی ہے یہ ہمارے پوری سانسکرتی کے پتن کی شروعات ہے اس پر انکش لگ لگ چاہیے ہر ہر وقتی کو اس دھرم کا دلتا سے پالن کرنا چاہیے کام لمپٹتا کے پرنام آئے دن دیکھتے ہیں میرا جیون مریادت اور سیمیت ہو کام لمپٹتا کبھی نہیں ہونی چاہیے یہ بات یدی وقتی کے منومستش میں انکت ہو جائے تو جیون میں کبھی گلبر نہیں ہو پرانے جمانے میں ایش مہان مہان آدرس لوگوں نے مہاراج چھتر سال کا نام آپ لوگوں نے سنا ریوہ مہاراج باجو کہی ان کے پاس ایک یوتی ایک دن پہنچ گئی اس یوتی نے کہا کہ میں آپ جیسا گیان وان اور روپ وان پرتاب وان پتر چاہتی ہوں میں آپ جیسا روپ وان اور پرتاب وان پتر چاہتی ہوں چھتر سال جی نے کہا بھگوان آپ کی اچھا پوری کرے اس عشتری نے کہا کہ میری اچھا کی پرتی آپ کے سی یوگ کے بینا سمبھو نہیں ہے چھتر سال جی نے پوچھا اس میں آپ کا کیا سی یوگ کر سکتا ہوں میں آپ کا کیا سی یوگ کر سکتا ہوں اس نے کہا کہ ایک پرش کے سی یوگ کے بینا کوئی شنطان کو جنو کیسے دے سکتی اتنا سننا تھا کہ چھتر سال جی نے ایک پل کا بلم کی بینا اس یوگ کے چرنوں میں اپنا سے رکھا اور کہا ماں لے آج سے میں تیرا پتر ہوں یعنی میرے سی یوگ سے تجھے پتر کی پرابطی ہوتی ہے تو میں آج سے تیرا پتر ہوں کتنا اوچھا آدرس ہے آج کل یہ آدرس چاہیے ترنگ میں ہونی چاہیے یہی آپ کو بچا سکے گی اور اسی سے جیون کا اُتھان ہوگا انتہ جیون کے پتن سے کوئی بچا نہیں سکتا منگل بھاؤنا کے ساتھ میں بیرام لوں گا منگل منگل ہو اے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتا بھائی نہ ستاوے روگ شوک نہیں ہو من میں چنتا بھائی نہ ستاوے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابھی ماں ہو من مین چھو کبھی نہیں ہو نہیں بیر ابھی ماں ہو من چھو کبھی نہیں ہو مہت پریم کا بھاو رہے نتمان منگل میں ہو مہت آپ کریم کا بھاو رہے نتمان منگل میں ہو مانگل مانگل ہو اے جگت مہت مانگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہو من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجول ہو راگ دیش او محمد جائے آتم نرمل ہو رب کا منگل گان کرے شب پاپوں کا اچھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو گرو ہو منگل پرب ہو منگل دھرمش منگل ہو مات پتا کا جیون منگل پر جن منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو راجہ پر جا شبی کا منگل دھرا دھرم میں ہو راجہ پر جا شبی کا منگل دھرا دھرم میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات شمنگل ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو غر گھر میں منگل شہ جاؤی جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کنکن پاوان او منگل میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے تلے امنگل بھا اے پرمان کی بھاونا سب میں ہو صد بھا سب میں ہو صد بھا دیہ بھلو پرم پوچھ آچاری گروہ سری ویدیہ ساگر جی مہراج